اللہم اللہم بولاں کے نہ بولاں ایک آیت بولاں لگا جے اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگ کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے وہ آپ کا گلہ کٹیں گے کیونکہ ان کا عقید ہے اس کے خلاف ہے یہ آیت ان کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ آپ آمازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ کنزل ایمان نکالیں اور اس کا ترجمہ اس میں سے پڑھیں ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ترجمہ کر کے بتاتے ہیں ترجمہ آپ خود کریں اس میں سے پڑھیں کیونکہ آمازہ بریلوی صاحب کا تو عشق رسول جسٹیف آئی ہے نا آپ کے نزدیک تو انہوں نے تو غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا بارالہ ہم آپ کو ترجمہ جو عربی لنگویسٹک میں بنتا ہے وہ کر دیتے ہیں آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں یہ ہے سورة الاعراف کی آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ اعلان کر دو فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا اِلَّا مَا شَاء اللَّهَام اگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یعنی یہ تقوینی امور کا مالک اللہ ہے وَلَوْكُمْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ یہ آیت وہی چل دی اگر میں غائب خود جان لیتا خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وہی نہ کرے وہ سورہ آل امران کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غائب پر متلا کرے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے غائب کی خبر کے لیے یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے غائب کی خبر کوئی یہ علم کوئی کومپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے مثلاً آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں لیکن علم غائب کوئی کومپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے ہے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غائب جان لیتا لستکثرت من الخیر تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چال جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورس ہی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھی اللہ نے اسی آیت میں کر دی وَمَا مَسْسَنِيَسُ اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی مثلاً اگر کوئی شخص یہ جان لے یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنہ جمشید صاحب کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلامباد نہیں لینڈ کرے گی یہ آخرت میں ہی جا کے لینڈ کرے گی تو وہ سوار ہوتے نہیں اور سوار ہونا کوئی اکلمندی بھی نہیں تھی کیونکہ جان بچانا فرض ہے تو نبی الاسلام سے کہلویا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نہ خود سے اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک تو میں اپنے لئے خیر قصیز جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ غزبِ اہد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کی فرمان سے روح گردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں تو نبی الاسلام پہلے فورسی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے تو نہیں ہوا ایسا میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈرارہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لئے خوشخبری لے کے آئے ان کے تمہیں اللہ کے حضور انام ملنے والا ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں جو نہیں ماننا چاہتا دفعہ ہو جائے اب میں دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں اور مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے ہزاروں امتاز قادری نہ نہ آگے اسے درجہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا آرہ یہ ملاد کا مہینہ آپ احمد کریں باررب الول کو آپ یہ آیت ترجمہ کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں کہہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے جو بات ماننا چاہے آئے کر کے بتائیں سارے بابے بھارے جی لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں مزا ہے لوگ پھر یہ کہیں گے بابے تھے شاہی کوئی نہیں پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی تو یہ سارے بابے فارغ ہو جاتے ہیں لہذا کسی حد تک یہ جسٹیف آئی ہیں جو کہتے ہیں قرآن دیز ڈریکٹ نہیں پڑنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ ان کے وہ عقائد پھر جس کو وہ عقائد کلیم کیے میں وہ فارغ ہو جائیں گے آپ وہ پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ بزرگوں کے لیے اماموں کے لیے معصومیت کا عقیدہ لے کے بیٹھے میں ہم انہیں کہتے ہیں بزرگوں اور اماموں کی معصومیت تو چھوڑ دیں آپ ذرا پہلے انبیاء کی معصومیت ثابت کریں قرآن سے جو آپ نے کلیم کی ہوئی ہے تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی انبیاء کے بارے میں معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے گناہ صغیرہ نہیں کرتے گناہ والا کام وہ نہیں کریں گے لیکن ایسا عمل ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق ان سے پسند نہیں فرما اسی کو آپ خطا کہتے ہیں ہاں باز اوقات ان جانے میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑے لیول کا ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی دالت میں بھی اگر مکہ مارنے سے بندہ مار جائے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا کیونکہ یہ انسٹرومنٹ نہیں بندہ مارنے کا وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے بندہ مار ہے تو انہوں نے مارنے کی نیئے سے یہ نہیں کیا پھر بھی آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا انہوں نے اللہ سے اس بھی معافی مانگی ہے نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کنڈیم کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی ہمارے نبیل اسلام کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان منافقین کے بانے کیوں سن کے انہیں جانے دیا غزوہ طبوک سے یہ بھاگ رہے تھے اللہ آپ کو معاف کرے اب یہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں سورة الانفال میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ایک آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیتے ہیں جو آپ لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کے چھوڑے ہیں اور یہ تو ایسا مقام ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے موجودہ دور کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں پیر کرمشاہ صاحب الازلی جو جسٹس بھی تھے الازلی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے تھے اور وہاں کے پوزیشن اولڈر تھے اور ان کے مدرسے کو آج بھی چار سیٹیں کوٹے کی ملتی ہیں الازلی یونیورسٹی مصر کے اندر اتنا وہ ان کا رگارڈ کرتے ہیں انہوں نے ترجمے میں یہاں لکھا کہ اے نبی تمہاری اجتہادی خطا کی بینہ آپ پہ ایسا ہوتا ہے اجتہادی خطا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے تو جب انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوں پھر ہم یہ بات کہنے میں کیا حق بجارم نہیں ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں ویسے اگر یہ میرا جملہ آپ کاٹ لیں تو وہ تو لوگوں کو دعا نکلے گا لیکن جب وہ قرآن کے بعد یہ جملہ بولیں گے کہہ کہ یار صحیح کہہ رہا ہے دو چار اور ساڑھی طرفوں بھی کہوے پنجابی بیچ تو یہ کتابوں کا خدا ہے جی